چیرمن پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف کی آشیانہ ہاؤزنگ سکنگ کا فراڈ تو ابھی آغاز ہے نیب نے تحقیقات شروع کی تو سستی روٹی، میٹرو، دانش سکول اور اوریچ ٹرین کے حوالے سے کئی گھپلے منظر آم پر آئیں گے جنہیں ابھی تک چھپا کر رکھا گیا عمران خان نے کہا شہباز شریف نے ابھی سے رونا شروع کر دیا میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک سال تک پیش ہوتا رہا اگر وہ بے گناہ ہیں تو تمام الزامات کا بہادری کے ساتھ سامنا کریں عمران خان نے کہا نواز شریف اور مریم نواز سزا کے خوف سے سپریم کورٹ اور نیب کو نشانہ بنا رہے ہیں نیب کے زمنی ریفننٹس کے مطابق مریم نواز چار میفیر اپارٹمنٹس کی بینیفیشل آنر ہے مریم نواز نے چیزوں کو چھپانے کے لیے جالی دستاویزات دی اور چال سازی کر کے ایک اور جن کا انتقاب کیا حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری روز ہے ملک بھر سے تیرہ بینکوں کے ذریعے مسلسل نو دن حج درخواستیں وصول کی گئیں سرکاری حج سکیم کی قراندازی بروز جومہ چھپیس جنوری کی شام چار بجے ہوگی وفاقی وزیر مزبی امور سردار محمد یوسف قراندازی کا آغاز کریں گے قراندازی کے بعد درخواست وزاروں کو کامیابی اور ناکامی کی طلاب بزریعہ اسمس کی جائے گی وزارت مزبی امور کی ویب سائٹ پر بھی نتائی دیکھے جا سکیں گے سرکاری حج سکیم میں اب تک تین لاکھ پچیس ہزار سے زائد درخواستیں وصول ہو چکی ہیں اسلامباد، کراچی، لاہور اور پشاور سے درخواستوں کی تعداد ساٹھ ساٹھ ہزار سے زائد ہے ملتان میں اٹھائیس ہزار کوئٹہ سولہ، فیصل آباد پندرہ اور سیالکور سے گیارہ ہزار سے زائد درخواستیں وصول کی گئیں اٹھارہ ہزار درخواست وزاروں کی عمر ستر سال سے زائد ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی اندہاباد کو قلضم قرار دینے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تحریک انصاف نے مکمل تفصیلات جمع کرانے کے لیے ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی اندہاباد کا ریکارڈ کم از کم ایک سال تک رکھنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا مکمل تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آٹھ فروری تک ملتوی کر دی تحریک انصاف کے رہنما آزم سواتی نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی اندہاباد سائنٹیفک طریقے سے ہوتے ہیں آٹھ فروری کو انٹرا پارٹی اندہاباد سے متعلق ریکارڈ پیش کریں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ آٹھ تاریخ ہوگا سچائی انصاف اور دیانتداری کی مثال جو ہم نے پیش کی ہے اس کی لہر پورے ملک کے اندر جا چکی ہے اور اس لہر کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالی ان کا مزید کہنا تھا کہ زینب کیس میں سیاست کرنے پر قوم کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے دوہری شہریت رکھنے والے پولیس افسران کے لیے بوری خبر یہ ہے کہ سن میں پولیس سرویس کرنے والا پولیس افسر آپ دوہری شہریت نہیں رکھ سکے گا آئی جی سیند اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر سے ارجنٹ لیٹر جاری کر دیا گیا لیٹر کے مطابق گریٹ سترہ سے بائیس تک کے افسران تصدیقی سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے تمام افسران کو ترجیحی بنیادوں پر سرٹیفکیٹ داخل کرانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں آئی جی نیشنل پولیس اینڈ موٹر وے ایڈیشنل آئی جی سیند اور چیرمن انٹی کرپشن کو بھی لیٹر جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی آئی جیز اے آئی جیز اور ایس ایس پیس کو بھی لیٹر ارسال کر دیا گئے نیجی ٹیلی ویئن کو انٹرویو دیتے ہوئے ترجمان پاک فارش میجر جرنل آصیف کفور کا ایک کہنا تھا کہ قانون کی پاسداری پر یقین دکھتے ہیں ایڈیکشن سے متعلق جو بھی حکم ملے گا فارش عمل کرے گی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ملک میں جمہوریت کا چلنا بہت ضروری ہے بھارت اور افغانستان کے حوالے سے میجر جرنل آصیف کفور کا ایک کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے بھارت کو سرحد پار بھرپور جواب دیا جا رہا ہے پاکستان سے حکانی نیٹ ورک کے حملوں کا الزام بے بنیاد ہے حکانیوں کا تعلق افغانستان سے ہے میجر جرنل آصیف کفور کا ایک کہنا تھا کہ ملک میں استحقام بہت ضروری ہے پاک فاش دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہی ہے جس میں سے بڑی کامجابیاں مل رہی ہیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی بارش نے رت ہی بدل دی باغوں کے شہر میں صبح صویرے سے ہونے والی بارش اور ٹھنڈی ہواوں سے جہاں خوشک سردی کا خاتمہ ہوا ہے وہی موسم مزید سرد ہو گیا ہے صبح ہونے والی ہلکی بارش لاہور کے باسیوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنی رہی جگہ جگہ کیچڑ اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرافک کروانی بری طرح متاثر ہوئی اسکول جانے والے بچوں اور آفیس جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی رہائشگاہ سے رکاوٹیں ہنٹھ آنے کے لیے جسس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کی نرخوات گزار کا کہنا تھا کہ جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی رہائشگاہ کے سڑک پر غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں سیکیورٹی اور پروٹیکل کے نام پر قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہے کسی بھی علاقے کو عوام کی عمد رفت کے لیے بند کرنا آئین اور بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے نرخوات گزار نے عدالت کو بتایا کہ امین اے حمزہ شریفات کے گھر کے اٹھ گر رکاوٹیں بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ہٹائی گئے ہیں لہذا عدالت جاتی عمرہ وزیراعلا کیمپ آفیس اور آئی جی آفیس کے باہر رکاوٹیں خاتن کرنے کا حکم دے جسٹس شاہد کریم نے فریقین کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے مزید سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بینچ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جسٹس شاہد کریم اور جسٹس شاہد جمیل پر مشتمل بینچ تشکیل دے دیا ہے جو اکتیس جنوری سے درپاس کی سماعت شروع کرے گا ایڈیشنل ڈیسٹریگنٹ سلیش انجر جنوبی کی عدالت میں ڈیفنس میں قتل ہونے والے نوجوان انتظار کے قتل کیس کے سماعت ہوئے عدالت میں مقدموں نے نامزد ملزم تاریخ رہیم پیش ہوا عدالت نے ملزم کی اگلی زمانت میں ستائیس جنوری تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی عدالت نے ملزم کی اگلی زمانت پانچ لاکھ رپے کے عوض منصور کی تھی ملزمان دانیال اور بلال ایس ایس پی اے سی ایل سی کے مخافظ بھی ہیں جبکہ پولیس اہلکار نوجوان کو قتل کے بعد فراد ہو گئے تھے مزیر ایلہ سندھ نے اگلی زار کے قتل کا نوٹس لیا تھا مقتور کے والدین نے پولیس کے ڈی ایس پی کے بیٹے سے چھکڑے کو قتل کا شاکسانہ قرار دیا تھا کمرزمان کائران لہور میں منو بھائی کے گھر ان کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اس موقع پر میڈیا سے گتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ججز کو گالیاں دی سپریم کورٹ کے خلاف بات کی جائے گی تو نیب کے ججز دباؤ میں آئیں گے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز عدلیہ پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتی ہے عدلیہ تضحیق امیز رویے پر خاموش رہے گی تو اس سے واضح پیغام جائے گا کہ طاقتور اور کبزور کیلئے ملک میں الگ الگ قوانین ہیں عدلیہ کے ساتھ تو کھل کے جتنا کچھ کہا گیا ہے یہ تو بلگر ترین گالیوں سے بھی آگے جانے والی بات ہے اگر آپ عدلیہ کے ججز کچھ ہی نہیں اور عدلیہ کے ججز کو یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑے گے نہیں آپ کو فیصلہ بدلنا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا آپ پتہ نہیں کیا کیا تو پھر عدلیہ کو کچھ تو بولنا پڑے گا کمبر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ قصور کے سانے کو معاشرے کے ہر فرد نے محسوس کیا والد کو بٹھا کر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنی نمائش تھا وزیراعلا اور رانہ سناولانے زینب کے والد کو دباؤ میں رکھا اسٹیوں پر تعلیم جانے کی ضرورت نہیں تھی سب کے خواہش ہے کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے ہر کسی کا یہی دل چاہتا ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس نے ایک بچی کے ساتھ ایک زینب سے نہیں ہماری کوئی دس بارہ بچیوں کے کیسے جیسے ہیں جن میں سے سات آٹھ کے بارے میں اسی کو ملزم کردانا جا رہا ہے اس کو تو ساٹھ آٹھ دفعہ یا جتنی بھی دفعہ سزا دی جائے کم ہے سینٹ الیکشن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ کے چھے الیکٹرال کالج ہیں اگر ایک اصاف حال نہ بھی ہو تو الیکشن شاڈول کے مطابق ہوگا خیبر پی کے اسمبلی کے تحلیل ہونے کی صورت میں صرف چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب رکے گا لاہور ہائی کورٹ کے جس سے شاہد کریم نے کیس کی سمات کی دورانے سمات عدالت نے استفسان کیا کہ کس قانون کے تحت عدالت وزیر اعلیٰ پنجاب کو نا اہل قرار دے درخواست گزار نے موقع میں تحر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ماس ٹرانزلٹ آتھارٹی کے چیئرمنٹ کے عہدے پر برا جمان ہے آئین اور قانون کے تحت وہ بیق بگ دو اہدے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے انہوں نے کہا کہ دو اہدے رکھے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے دو اہدے رکھنے پر شہباز شریف آرٹیکل تریسرن کے تحت اہل نہیں رہے استطناہ ہے کہ شہباز شریف کو وزارت آلہ کے لیے نا اہل قرار دیا جائے عدالت دلائل مکمل ہونے کے بعد ترخواست کو مسترد کر دیا کراچی کی احتساب عدالت میں محکمہ اطلاعات سندھ میں چھے عرب سے زائد کرپشن ریفرنس کی سامات ہوگی سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کو پیش کیا گیا عدالت نے سامات بند کمرے میں کی صحافیوں کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی عدالت نے ملزم گلزار احمد کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا احتساب عدالت نے ملزم انعام اکبر کے مقدمے کی نقول فراہم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریفرنس پر مزید سامات ستائیس جنوری کو ہوگی سامات کے بعد میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شہباز شریف نے نیپ میں پیش ہو کر احسان نہیں کیا ہم نے کسی کیس میں سٹری نہیں لیا ہماری غیر موجود کی میں ریفرنس داخل کیا گیا شریف فیملی اور اسحاق ٹاک انام ای سی این میں نہیں ڈالا گیا شریف برادران زند میں نیپ کی کارروائیوں پر خوش تھے جب اپنے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو شور مچا رہی ہے شریف برادران نیپ کو دھم کیا نہ دیں بلکہ کرپشن کے مقدمات کا سامنا کریں راو انوار کی حوالے سے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ میں اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ سکتا سابق وزیراعظم نواز شریف چودمی بار احتساب عدالت میں پیشی کے لیے لاہور سے خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچے ان کے صاحبزادی مریب نواز بھی ان کے ہمراہ تھی ائرپورٹ پر لیگی رہنماؤں نے نواز شریف کا استقبال کیا انہیں سخص سیکرورٹی میں پنجاب ہاؤس لائے گیا جہاں انہوں نے لیگی رہنماؤں سے ملاقات کی اور کیسٹی حوالے سے مشاورت بھی کی کچھ دیر قیام کے بعد نواز شریف کافلے کی صورت میں احتساب عدالت پہنچے جہاں موجود کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا بیشی کے موقع پر سماعت میں وقفے کے دوران صاحبی جاب عدالت سے باہر نکلنے لگے تمہیں نواز شریف نے غیر اس میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو مخاطب کیا ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر عدالتی کاروائی کے حقائق نہیں چلتے کچھ نظر نہیں آتا میڈیا پر چلایا کریں کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے سماعت ملتوی ہونے پر نواز شریف میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی واپس ہنجاب ہاؤس روانہ ہو گئے شریف خاندان کی بیشی کے موقع پر انتصاب عدالت کے باہر ایک واپر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے غیر متعلقہ افراد کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی